تا نتن گٹکری کیجربال نے گٹکری کو بھرشت بتایا تھا اور اس کے بعد بہت بڑا بوال بھی کھڑا ہوا دلی کے پور وصیم اروند کیجربال کے خلاف مانہانی کا دعویٰ کرنے گٹکری کوٹ پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیجربال نے بھرشت منتریوں کے لفٹ جاری کی تھی جس میں گٹکری کا نام بھی شامل تھا نتن گٹکری نے اس دن اروند کیجربال کو صاف کر دیا تھا یا تو وہ اپنے اس بیان پر معافی مانگے نہیں تو وہ اروند کیجربال پر مانہانی کا مقدمہ ٹھوکیں گے اور اسی سلسلے میں وہ کوٹ پہنچ چکے ہیں پٹیالہ اس کوٹ پہنچے ہیں اس وقت نتن گٹکری اور کیجربال کے خلاف وہ کیس کریں گے مانہانی کا مقدمہ کریں گے آپ کو بتا دیں اروند کیجربال نے بیٹے دنوں ایک لمبی سوچی جاری کی تھی جس میں کئی نیتاؤں کا بڑے دگجوں کا نام انہوں نے لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بھرشتہ چاری ہیں اور انہیں ستہ سے دور رکھنا ہے ان کے لیے ووٹ نہیں کرنا ہے اور یہی باتیں کہتے ہوئے انہوں نے تمام نیتاؤں کے نام لیا تھے اس میں سے ایک نام نتن گٹکری کا بھی تھا بی جو پی کے پورو راشتری ادھیاکش نتن گٹکری اور اب انہوں نے یہ تائے کر لیا ہے کہ وہ مانہانی کا مقدمہ کریں گے شیوہ تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر شیوہ جفتری کے نتن گٹکری نے کہا تھا کہ وہ مانہانی کا مقدمہ کریں گے اور اسی ارادے کے ساتھ وہ کوٹ پہنچ گئے ہیں فیلحال کیا کچھ جانکاری دیکھیں نتن گٹکری اور باشپا کے جو پورو راستی ایسے یہاں پر پہنچ چکے ہیں پٹیالہ ہاؤس پورٹ میں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ارون کیجریوال کے اس برست والے بیان کے لیے مانہانی کا مقدمہ کریں گے یا تو بھی ارون کیجریوال اس میں معافی مانگے لیکن ارون کیجریوال نے کسی طریقے کی معافی نہیں مانگی تھی اور اپنے بیانوں پر اپنی بلکل بڑا سوال شیوال یہاں پر یہی کھڑا ہوتا ہے کہ ارون کیجریوال جب بھی آروپ لگاتے ہیں وہ بینا ثبوتوں کے سامنے آتے ہیں ایسے میں نتن گٹکری پربشتہ چار کے آروپ پہلے لگ رہے تھے لیکن کوئی تتھے ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ نکلے تھے اب ایسے میں ارون کیجریوال کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے اگر ان کے خلاف مانہانے کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے بلکل دیکھیں یہاں پر مشکل ہے جب بھی کسی ارون کیجریوال اب دلی کے سپنیسٹر بھی نہیں رہے ہیں اب وہ ایکسس پی ایم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لیسٹ جاری کی تھی اس میں نہ صرف باتی جنتہ پارٹی بلکہ کانگریس کے بھی جاپ لی جاتی اس میں راہل گانی اور سونیا گانی تک کا نام تھا یہاں تک کی بھاتی جنتہ پارٹی میں بھی نرینر موڈی گا بھی نام تھا اور نتین جڑکری کا سکتی میں نام تھا جس کے بعد نتین جڑکری نے ستایا تھا کہ اگر وہ اپنے اس بیان کو واپس انہوں کے شلاف کو کوٹ میں جائیں گے اب یہاں پر کوٹ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ایسے کئی معاملے پہلے بھی ہو چکے ہیں بلکہ شیوہ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ درشکوں کو یہ تصویریں بتا دیں یہ پٹیالا ہاؤس کوٹ کے تصویریں ہیں جب بیان وراشتری ادھیاکش نتین گٹکری پٹیالا ہاؤس کوٹ پہنچے ارون کے جووال کے خلاف مان ہانکہ کیس دلچ کرنے اس وقت کانونی پرکریہ چل رہی ہے کوٹ کے اندر وہ موجود ہیں اور ارون کے جووال کے خلاف مان ہانکہ کیس دلچ کر آ رہی ہیں سنباناتا شیوہ تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شوہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مصیبتیں اس وقت ارون کے جووال کے لئے بڑھ سکتی ہیں سوال یہاں یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اب وہ دلی کے مکشے منتری نہیں رہے ہیں تو کیا بی جے پی یا نتین گٹکری اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ارون کے جوال فی ایم کے پدھ سے ہٹتے ہیں اور ترنت ان کے اوپر ایک اور مصیبت ڈال دی جائے ان کے خلاف مان ہانے کا کیس درچ کرتے ہوئے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہی باتی جنتہ پارٹی کے فرمیتا ہے وہ ان کے پدھ سے آتے کا انتجاز کر رہے تھے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ جنتہ پارٹی کے ہی بھی جندر گٹا نے پہلے جب دلی میں دلی کی مکشے منتری سیلہ دکھشت پا کرتی دی تب سیلہ دکھشت کے اوپر ہی مان آنی کا کیس کیا تھا کیونکہ آج تک کنٹینیو کیس میں اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے بلکل کانونی کاروائی کے لیے تیار رہے ارون کے جیوال کے لیے ایک اور مصیبت کیونکہ ان کے خلاف مانہنے کا کیف درج کیا جائے گا اور نتنگٹکری اس وقت پٹیالا ہاؤس کوٹ پہنچ چکے ہیں شکریہ شیوہ تمام جانکاری کے لیے اس وقت ہی بڑی خبر ارون کے جیوال پر کیف کرنے کے لیے پٹیالا ہاؤس کوٹ پہنچے ہیں نتنگٹکری بی جی پی کے پورور آشریہ دیکش بیتے دنوں ارون کے جیوال نے بھشت نیتاؤں کی ایک لفٹ جاری کی تھی جس میں نتنگٹکری کا نام بھی شامل تھا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ ایسے نیتاؤں کو ستہ سے دور رکھا جائے انہیں ووٹ نہ دیا جائے اور ایف میں نتنگٹکری نے کہا تھا یا تو وہ تتھے سامنے لائیں یا پھر مافی مانگے اور ارون کے جیوال نہ تو تتھے سامنے لائے اور نہ ہی انہوں نے مافی مانگی اور ایفی فورت میں انہوں نے طے کر لیا کہ مانہانے کا کیس ارون کے جیوال کے خلاف درچ کیا جائے گا